نوشکار آداب سستیا کال میں ہوں سویکار بھارت واج ابھی ابھی مودی جی کی سپیچ ختم ہوئی ہے اور انہوں نے اپنی سپیچ میں کہا ہے میرے پیانرے بھائیوں اور بھائیوں آج رات بارہ بجے کے بعد سے اگلے اکیس دن کا سمپون لاغ ڈاؤن ہوگا تو ایسے میں جب اکیس دن تک آپ لوگ اپنے گھر میں ہی ہو تو ان سات ویٹ لاؤس کی ٹپس کو پالن کرنا بہت ضروری ہے اگر فٹ رہنا ہے تو ان اکیس دنوں کے اندر ان سات ٹپس کو فالو ضرور کیجے گا تو یہ سنیے ویڈیو نوشکار آداب سستیا کال میں ہوں سویکار بھارت واج منگل وار کو ویٹ لاؤس کی ویڈیو لے کر آتا ہوں میری ویڈیو دیکھ کر چنڈی گھڑ سے دیپا شرمہ جی ہے ان کا وزن سو کلو تھا ایسی دکھتی تھی وہ پہلے اب وہ ایسی دکھتی ہیں اور ان کا وزن ہے سڑ سٹھ کلو اس وقت سو کلو سے سڑ سٹھ کلو کی ہو گئی کمال کا ٹرانسفورمیشن ہے نا یہ سب کمال ہے 32 بار والے فارمیلا کا تو اب اس وقت جب کورونا وائرس دیش بھر میں فیلا ہوا ہے لاؤک ڈاؤن چل رہا ہے کچھ راجیوں میں تو کرفیو لگ گیا ہے اور بھی زیادہ سکتی ہونے والی ہے پوری دنیا بھر میں اس وقت لاؤک ڈاؤن چل رہا ہے تو ایسے سمیں میں ہم لوگ گھر پہ کبھی پنیر کے پکوڑے بن رہے ہیں کبھی کڑی چاول بن رہے ہیں کبھی راجما چاول بن رہے ہیں کبھی ہم کولڈ رنگ پی رہے ہیں بار بار فریج کو کھول کے کبھی جوز پی رہے ہیں کبھی چاولٹ کھا رہے ہیں تو ایسے میں وزن بڑھنا سوابھاوک ہے میں کچھ ایسی ٹپس لے کر آیا ہوں جیسے یہ دیپا شرما جی کا دکھا ہے نا سو کلو سے سڑ سٹھ کلو ہو گیا ہے نا کمال کا ٹرانسفورمیشن تو جیسے اتنا زیادہ چینج ہو گیا ایسے ہزاروں لوگ ہیں میرے فون میں فوٹوز ہی فوٹوز ہیں جن کا وزن کم ہو گیا تو اب لوگ ڈاؤن کے سمیے میں ہم لوگ کیا کریں ایسی کچھ ایک ٹپس میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں ان کو فولو کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں موڈی جی کا بھاشن بھی آئے گا تو ہم لوگ موڈی جی کا بھاشن بھی دیکھیں موڈی جی کہتے ہیں نا میں بھاشن میرے پیارے بھائیں اور بھائنوں کرونا وائرس کے سمیے میں سوکار بھاردواج کی ویڈیو دیکھنی چاہیے کے نہیں دیکھنی چاہیے دیکھنی چاہیے ان کا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے کے نہیں چاہیے کرنا چاہیے ان کی ویڈیو شیئر کرنی چاہیے کے نہیں چاہیے چاہیے تو ان کی بات کو مانیے جب تک یہ ویڈیو ایڈیٹ ہوگی موڈی جی کا بھاشن ختم ہو چکا ہوگا خیر میں اپنی ٹپس کی شروعات کرتا ہوں ٹپس کچھ اس طریقے سے ہیں سب سے پہلی ٹپس یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر پہ اتنا زیادہ سمیں بتاتے ہیں میری ویڈیو زیادہ تر مہلائیں دیکھتے ہیں لیکن اس وقت تو پوروش بھی کھالی بیٹھے ہیں کسی کو کوئی کام نہیں ہے سب اپنے گھر میں بیٹھے ہیں تو میں یہ کہوں گا پوروش ہے چاہے مہلہ ہے ہر روز صبح اٹھ کے ایک بار ایکسرسائز ضرور کرنی ہے مجھے پتا ہے کہ آپ جن نہیں جا سکتے واک نہیں کر سکتے پارک میں نہیں جا سکتے تو ہمیں کیا کرنا ہے اپنے گھر پہ ہی ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں پوش اپس کر سکتے ہیں ہم لوگ سٹ اپس کر سکتے ہیں چن اپس کر سکتے ہیں پلانکس کر سکتے ہیں اور سب سے بڑیا کپال بھاتی پرانایام جو وزن گھٹانے کے لئے بیسٹ ہوتا ہے تو ہر روز کا پندرہ سے بیس منٹ کا اگر ورک آؤٹ بھی کر لیا تو آپ کا وزن کنٹرول کرنے میں آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی اور گرمی کا موسم آتا جا رہا ہے ایسے موسم میں پسینہ آنا بہت ضروری ہے تو آپ لوگوں کو صبح صبح ورک آؤٹ کروگے تو پسینہ آ جائے گا پہلی ٹپ یہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی دوسری ٹپ جو میں لے کر آیا ہوں وہ ہے فاسٹنگ کیجئے 12 سے 18 گھنٹے کی فاسٹنگ کیجئے 12 سے 18 گھنٹے کی فاسٹنگ رات کا سمیں بھی اسی میں آ جاتا رات کو سوتے ہیں 8 سے 10 گھنٹے ہم لوگ سوتے ہیں 8 گھنٹے تو کم سے کم سوتے ہیں تو 12 سے 18 گھنٹے اس کے لئے کرنا کیا ہے آپ لوگوں کو رات کو 7 بجے کے بعد کچھ بھی نہیں کھانا اگر کرونا وائرس میں اپنے شریر کو پہلے جیسا فٹ رکھنا چاہتے ہو یا اپنا وزن گھٹانا چاہتے ہو یہ کہتے ہیں کچھ بھی ہوتا ایک opportunity ہوتی ہے میں اپنے کسی سینئر سے phone پر ابھی بات کر رہا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں پتہ نہیں کیا ہوگیا پوری دنیا کہا کتنی پیچھے چلی جائے گی تو میں ان کو بول رہا تھا کہ سر ہر حالات میں ایک opportunity چھپی ہوتی ہے تو میں ایسا مانتا ہوں وزن گھٹانے کے لئے best opportunity ہے intermittent fasting اس کو بولتے ہیں رات کو 7 بجے کے بعد آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کھانا اگلے دن جب صبح breakfast کروگے تو 11 بجے 10-11 بجے جب بھی breakfast کرنا تب کرنا ہے نمبر تیسری جو tip ہے وہ ہے کہ drink lots and lots of water بہت سارا پانی پینا ہے آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ہر وقت ایک پانی کی بوٹل کو رکھئے جب بھی آپ کو کچھ بھی دکھائی نہ دے تو پانی کی بوٹل اٹھائی ایک دو sip پیلی پانی کی بوٹل کیونکہ گرمیاں آ رہی ہیں آپ کی body کے اندر جتنا زیادہ پانی ہوگا اتنے زیادہ آپ کی body سے toxins باہر ہوں گے اور اتنا زیادہ وزن کنٹرول کرنے میں آپ لوگوں کو مدد ملے گی میں یہ وہ tips بتا رہا ہوں جن میں سے کچھ tips بہت سارے لوگ جو مجھے فوٹو بھیجتے ہیں انہوں نے بھی یہ tips کو فالو کیا ہے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا چوتھی tip جو ہے avoid drinking calories ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس سمیں میں فریج میں جاتے ہیں فریج کھولتے ہیں اس میں بار بار cold drink نکالیں گے cold drink پییں گے juice لا کے رکھا ہوا ہے juice پی رہے ہیں تو ہم لوگوں کو اس وقت cold drink اور juice سے بچنا ہے اور اس کی بجائے پانی پی لیجئے زیادہ سے زیادہ تو اس tip کو بھی فالو کرنا ہے next ہے eat green wedges green wedges میں جیسے اگر broccoli مل جائے اس سمیں مجھے نہیں لگتا کہ broccoli easily ملے گی broccoli کی جگہ گو بھی لے لیجئے ساگ لے لیجئے پالٹ لے لیجئے تو یہ ساری چیزیں جو ہری سبجیاں ہیں وہ آپ لوگوں کو کھانی ہے beans لے لیجئے یہ ہری سبجیوں کا جتنا زیادہ سیون کریں گے اتنے زیادہ فائبر آپ کی باڈی میں جائیں گے وزن گھٹانے میں اتنی زیادہ آپ لوگوں کو مدد ملے گی آپ میری بات کو سیریس نہیں لے رہے لیکن اس سمیں نا کیا ہوتا ہفتے میں صرف ایک سنڈے آتا تھا اب پچھلے شنیوار کے بعد سے لگا تھا سنڈے چل رہا ہے ہماری لائف میں آپ دیکھ کے دیکھنا ہر روز کا سنڈے چل رہا ہے اور ہم ہر روز ویسا ہی کھانا کھا رہے ہیں جیسا سنڈے کو کھاتے تھے تو میری سلام آن کے گرین ویجیز پہ آ جاؤ ہم لوگوں کو تھوڑا سا سترک ہونا پڑے گا اگلی ٹپ جو میں لے کر آیا ہوں وہ ہے نو مائنڈلیس سنیکنگ مائنڈلیس سنیکنگ کیا ہوتا ہے کہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں سامنے کرونا وائرس کی خبر چل رہی ہے اور نیچے مومفلی رکھی ہوئی ہے بہت سارے پینٹس رکھے ہیں وہ پینٹ کھا رہے ہیں کہیں تھوڑی دیر بعد کاجو کھا لیا بسکٹ کھا لیا یہ ٹی وی دیکھتے ہوئے کچھ بھی نہیں کھانا یہ دھیان میں کر لو کہ ٹی وی دیکھتے ہوئے کچھ نہیں کھانا لاسٹ جو ٹپ ہے جس کو سب سے زیادہ دیپا جی سے میری بات ہوئی اور انہوں نے مجھے کافی بار واتس اپ پہ بھی لکھا ہوا ہے نیچے تھینکیو سر تھینکیو سر اور بتیس بار والے نے مجھے بینیفٹ کیا تو بتیس بار والا جو ہمارا فارمیلا آج صبح بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس ویڈیو میں میں نے دکھایا کہ کیسے کھانا کھانا ہے بتیس بار کا فارمیلا کیسے اپنانا ہے تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے توڑنے ہیں جیسے چھوٹے بچے کو کھلاتے ہیں کسی سکول جانے والے چھوٹے بچے کو کھلاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے توڑنے ہر ٹکڑے کو جب بھی موں میں ڈالنا ہے بتیس بار چبانا ہے پھر اس کو اندر لے کے جانا ہے اب بتیس بار چبانے والے میں بھی ایک نئی بات لے کر آیا ہوں ٹوٹل چار سو اسی بار کم سے کم آپ کا جبادہ اوپر نیچے ہونا چاہیے یہ جو جبڑا ہے نا یہ چار سو اسی بار ٹوٹل جب جتنی دیر کھانا کھاؤ گے آپ کو قریب ڈیڑھ روٹی جو کھاؤ گے نا چار سو اسی بار اس کو چبانا ہے ہر ٹکڑے کو بتیس بار چبانا کے ہی کھانا ہے چار سو اسی کا جب ٹارگٹ لگے نا مان لو ایک ٹکڑے میں آپ کا مس ہو گیا لیکن آپ اس کو ایسے لے کے چلو کہ میرا جو ٹوٹل آنا چاہیے نا ٹوٹل چار سو اسی ضرور آنا چاہیے اس فارمیلہ سے چلنا جو دیپا جی نے بھی فالو کیا اور ان کا بھی وزن کم ہو گیا اور کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد گرین ٹی ضرور پی نہیں ہے ہماری جو ویب سائٹ ہے www.32bar.com وہاں سے دنیا کی بیسٹ گرین ٹی ملتی ہے وزن گھٹانے کے لئے تو جن لوگوں نے پہلے سے گرین ٹی آرڈر کی ہوئی ہے ان لوگوں کے لئے بھی بتا دوں اس وقت لکڈاؤن کے سمیے میں ہم لوگ گرین ٹی کسی کی بھی ڈسپیچ نہیں کر پائیں جن لوگوں کے پہلے بھی آرڈر ڈیلے ہو گئے کرپیا گھبرائیں لکڈاؤن ختم ہوتے آپ کی گرین ٹی پہنچ جائے گی آپ نئے آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو کر دو لیکن ملے گی آپ کو یہ لوگ ڈاؤن ختم ہونے کے باد ہی ٹھیک ہے جی اور ہفتے میں ایک دن بینہ نمک کھانا 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 آپ یہ جو لوگ ڈاؤن کے ٹائم میں جب جن بھی ہوتے ہیں لیکن اگر اپنے شریر کو فٹ رکھ رکھ ہے تو ہفتے میں ایک دن بینہ نمک کھانا 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 بار کا فارمولا کر لیا پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہے ایکسرسائز کرنی ہے اور جو سناک نہیں کرنی ہر وقت آپ کو جوز اور کھول رنگ بار بار نہیں پینا آپ بہت سارا پانی پینا ہے گرین ویجز کھانی ہے بتیس بار کا فارمولا کرنا ہے کپال بھاتی پران ہے یہ ساری باتیں میں نے بتا دی اگر یہ آپ لوگوں نے فالو کر لی دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو جن کی life خراب ہو رہی ہے جن کی فائمبلی میں کوئی نا کوئی expire ہو رہا ہے ایسے سمیح میں آپ لوگ کو یہ کہ آپ کے یہ بھی کہ گھر پہ ایسے بلکو سست مت بیٹھے رہو میں تو آپ دن کی کئی کئی ویڈیو بنا رہا رہا ٹک 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 کا جو ہینڈل ہے میں نے 2 3 دن پہلے سٹارٹ کیا ہے میں ہر روز کی دو چا ٹک ٹک اپنا ٹیلنٹ اپنے نیا کا منگل ستر لٹکتا ہے جنٹ کا مو لٹکتا ہے تو بھگوان آپ سب کا بھلا کرے گانے گاؤ مستی کرو دنیا کے لئے پرارتھنا کرو گریبوں کی مدد کرو خوش رہو اپنے ٹیلنٹ کو نکھارو 32 بار کو فالو کرو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اور لوگو تو forward کرو نیچے comment ضرور کرنا god bless you take care bye bye